سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو اور جو ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ بھی درود بھیجتے ہیں تو اے مومینوں تم بھی درود بھیجو اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے تو مومینوں کو یہ کہا گیا کہ تم بھی درود بھیجو تو ایک عالم فرمانے لگے کہ اللہ جلل شان ہوں ایک وقت آئے گا کہ اللہ جلل شانہو قیامت لائیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا فرمایا لیکن زمین ختم آزمان ختم جبریت علیہ السلام کی بیروہ لے جائے گی یہاں تک سارے اکاہ بڑے بڑے فرشتے اسرافیل علیہ السلام موت کے فرشتے کو بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قلو نفس انزائی قدل موت کہ ہر جان کو موت کا مزا چکنا ہے اے اسرائیل اب تم بھی مر جاؤ اس کے باوجود بھی اللہ جلل شانہو خود جو ہے اللہ جلل شانہو سرکی ذات باقی رہ گی اور درود شریف باقی رہ گی لہذا حدیث ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار نقل کرتے ہیں کہ جو شخص میرے میرے بوپر میری قبر کے قریب درود بھیجتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف کے قریب آپ خود سن رہے ہیں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے مجھ پر پہنچا دیا جاتا ہے علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے قولِ بدی میں متعدد روایات سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ جو شخص دور سے درود بھیجے فرشتہ اس پر متعین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے اور جو شخص قریب سے پڑتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں جو شخص دور سے درود بھیجے اس کے متعلق تو پہلی روایات تفصیل تھے گزر ہی چکا کہ فرشتے اس پر متعین ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود دے جے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے اس حدیث پاک میں دوسرا مضمون جو قبرِ اطحر کے قریب درود پڑھتے جو پڑھے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں بہت ہی قابلِ فخر قابلِ عزت اور قابلِ لذت چیز ہے علامہ سخابی رحمت اللہ علیہ نے قولِ بدی میں سلیمان بن سلیمان بن سحیم سے نغل کیا ہے رحمت اللہ علیہ کے میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیارت کی میں نے دریافت کیا پوچھا یا رسول اللہ یہ جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اور آپ پر سلام کرتے ہیں آپ اس کو سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے ہاں سمجھتا ہوں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں ابراہیم ان شایبان کہتے ہیں کہ میں نے کہ میں حش فارغ ہوا اور مدینہ منورہ حاضر ہوا میں نے قبر شریف کے پاس جا کر سلام عرض کیا تو میں نے حجرہ شریف کے اندر سے علیہ السلام کی آواز سنی ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ درود شریف قبر اطحر کے قریب پڑھنا افضل ہے دور سے پڑھنے سے اس لیے قرب میں جو خشو خضو اور حضور قلب حاصل ہوتا ہے وہ دور سے نہیں ہوتا صاحب مداہر حق اس حدیث پر لکھتے ہیں یعنی پاس والے کا درود خود سنتا ہوں اور بلا واسطہ اور دور والے کا درود ملائکہ سیاحین پہنچاتے ہیں اور جواب سلام کا بہرے صورت میں دیتا ہوں یعنی دونوں صورت میں آپ دیتے ہیں اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت پر سلام بھیجنے کی کیا بھدلگی ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کی کتنی بڑی بات ہے کتنی بزرگی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والے کو خصوصاً بہت بھیجنے والے کو کیا شرح حاصل ہوتا ہے اگر تمام عمر کے سلاموں کا ایک جواب آوے تو کتنی بڑی سہادت کی بات ہے اس لئے بہت محتبر جدہ درائے سے پڑوس کے ملک وہاں سے مطلب جو ہے ایک اخبار کے اندر بہت پرانا اخبار اللہ علیہ وآلہ علیہ جو بہت زبردست ہمارے شاعر مشرق ہیں اندو پاک اور جنوبی ایشیا کے بڑے شاعر ہیں جن کے اشعار کا ترجمہ کر کے پورے عالم کے اندر لوگوں نے زبانوں میں کیا ہے اللہ نے ان کو بہت زیادہ محبورتہ فرمائے کسی نے پوچھا اللہ میں اخبار رحمت اللہ علیہ سے کہ اللہ جللے شاہدہ انہوں نے آپ کے کلام میں اتنی زبردست کشش رکھی ہے اور اتنا اثر ہے جو دلوں تک پہنچ جاتے ہیں انہوں نے برجستہ یہ جواب دیا تھا کہ میں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوہ سو کروڑ یعنی ایک کروڑ پچیس لاک مرتبہ سوہ کروڑ مرتبہ خود میں نے دلوشریف پڑھا ہے اور یہ جو کرام میرا ہے یہ میرا کمان نہیں ہے دلوشریف کا کرام ہے اور اس کا حاصل ہے اللہ جللے شانو ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دلوشریف پڑھنے کے توفیق عطا پر آئے فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ